ہیلو پیارے بچوں پیارے بچوں کیسے ہیں آپ تو پیارے بچوں آج ہم آپ کی تیسری کلاس کے دوسرے چپٹر دیکھئے بچوں آپ سمائل کا مطلب جانتے ہیں سمائل کا مطلب ہوتا ہے مسکراہت اور بلیسنگ کا مطلب ہوتا ہے آشیرواد تو اس پاٹ کا نام ہے آشیرواد کے ساتھ ایک مسکراہت تو سب سے پہلے آپ بچوں یہ دیکھو کہ یہ ایک لڑکا ہے یہ لڑکا ایک کھڑے میں گر گیا ہے تو کھڑے کو ہم کہتے ہیں پٹ کیا کہتے ہیں پٹ پی آئی ٹی پٹ پٹ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا اور یہ جو انکل جی ہیں یہ اپنے چھاتے اپنے امبریلا کی ہیلپ سے اس بھئیہ کو باہر نکال رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں یعنی کہ یہ انکل جی اس بھئیہ کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اب دیکھو ہمارا پہلا question یہی ہے what do you see in this picture اس picture اس تصویر میں آپ کیا دیکھتے ہو تو ہم کیا دیکھتے ہیں I see that a child is asking help میں کیا دیکھتا ہوں کی ایک بچہ مدد مانگ رہا ہے میں کیا دیکھتا ہوں کی ایک بچہ مدد مانگ رہا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں اب بچوں آپ کو یہ سارا کے سارے یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھئے ہم سارے کے سارے question answers کو انگلیش میں یاد کریں گے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ان کو ہندی میں سمجھا رہا ہوں second question ہے who is helping the boy لڑکے کی مدد کون کر رہا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا نا کی an old man is helping the boy اس لڑکے کی مدد ایک old man old کا مطلب ہوتا ہے بجرگ ورد ایک بھوڑا اس لڑکے کی مدد کر رہا ہے اب تیسرا question ہے have you ever helped someone کیا آپ نے کبھی کسی کی مدد کی ہے tell us about the events ہمیں ان گھٹناوں کے بارے میں بتاؤ کہ آپ نے کس طرح سے کسی بچے کسی کی help کی ہے تو اس کا answer میں آپ کو بتاتا ہوں yes i have helped an old women میں نے ایک بجرگ مہلہ کی مدد کی تھی she was hungry وہ بھوکی تھی i gave her my food میں نے اسے اپنا کھانا دیا and some money اور میں نے اسے کچھ پیسے بھی دیئے i also helped a blind man in crossing the road اسی طرح سے میں نے ایک بوڑھے اندھے آدمی کی سڑک پار کرنے میں بھی مدد کی تھی ٹھیک ہے بچوں چلو اب ہم اس سٹوری کو پڑھتے ہیں now let us read this story چلو بچوں اب ہم اس سٹوری کو پڑھتے ہیں یہ ایک کہانی ہے بچوں اور بہت اچھی سی کہانی ہے اس کہانی کو پڑھنے میں آپ کو بہت مجھا آئے گا ٹھیک ہے تو یہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے تو پیارے بچوں جتنے بھی اس میں difficult words ہیں وہ میں نے سب کے سب ڈکھ دیئے ہیں آپ یہاں سے note کر لینا جیسے جیسے آپ کے پاس book ہونی چاہیے جب بھی آپ class میں آؤ آپ کے پاس میں book ہونی چاہیے اب ہم start کرتے ہیں an old lady was going to market اب دیکھیں old lady کا مطلب ہوتا ہے بوڑی مہلا وہ بوڑی مہلا کہاں جا رہی تھی market market کا مطلب ہوتا ہے باجار ایک بوڑی مہلا باجار جا رہی تھی she was caring caring کا مطلب ہوتا ہے لے جانا she was caring a basket of fruits اس کے پاس ایک ٹوکری فلوں کی تھی fruits مطلب فل basket مطلب ٹوکری on the way راستے میں way مطلب راستہ she stepped on a banana peel and fell down راستے میں اس کا پیر ایک بنانا بنانا ہوتا ہے کیلہ کیلہ ہے نا آپ نے اس کیلے کے چھلکے پر پڑا peel مطلب چھلکا اور جیسے ہی اس کا پیر بنانا کیلے کے چھلکے پر پڑا she fell down وہ جو بجرگ مہلا تھی وہ old lady گر گئی دیکھو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ picture دیکھ رہے ہو نا یہ وہ آنٹی ہیں اور ان کے ہر پر جو ٹوکری ہے اس ٹوکری میں آپ کو fruits بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھو یہ بنانا ہے کیلے کا چھلکا ہے اس کیلے کے چھلکے پر جیسے ہی آنٹی کا پیر پڑا آنٹی گیر گئی اور یہ جو آس پاس لوگ ہیں انہیں ہم کہتے ہیں people people started laughing at her started مطلب ہسنا شروع ہو گئے laughing مطلب ہسنا تو لوگ اس آنٹی پر ہسنے لگے all her fruits scattered on the ground اور آنٹی کے جتنے بھی fruits تھے وہ سارے کے سارے scatter مطلب پکھر گئے on the ground ground مطلب جمی تو جیسے ہی آنٹی گری ویسے ہی آنٹی یہ ٹوکری گری گئی اور اس میں جتنے بھی fruits تھے وہ سارے کے سارے بکھر گئے اس کو دیکھ کر لوگ بھی ہسنے لگ گئے مینہ help the old lady to stand جو ہماری اس کہانی کی ہیروین ہے مینہ یہ جو بچی ہے نا مینہ دیکھو یہ help کر رہی ہے آنٹی کی مینہ نے اس بوڑی میلہ کو کھڑا ہونے میں مدد کی she picked up all the fruits دیکھو دیکھ رہے ہو نا اس نے سارے کے سارے fruits اٹھائیں and put them into the basket اور انہیں واپس ٹوکری میں رکھ دیا مینہ through the banana peel into a dust bean اور مینہ نے وہ جو کیلے کا چھلکا تھا اسے بھی ایک dust bean dust bean وہ تھا کچھرا پاتر اس نے وہ چھلکے کو کچھرا پاتر میں پھینک دیا بچو ہمیں سارے چھلکے dust bean میں ڈالنے چاہیے اب اس old lady نے کہا oh thank you very much تمہارا بہت بہت دھنیا واد thank کا مطلب ہوتا ہے دھنیا واد much کا مطلب بہت تمہارا بہت بہت دھنیا واد may god bless you ہم god کہتے ہیں ہم بھگوان کو اور bless مطلب ہوتا ہے آشید واد تو brit mayla old lady نے کیا بولا کہ بھگوان تمہارا بھلا کرے تو پیارے بچو تو ادھر دیکھو ادھر میں نے انگلیش لکھ رکھی ہے اور اس سائیڈ میں میں نے آپ کی لئے ہندی لکھ رکھی ہے آپ دونوں طرف سے line to line ملا کر اچھی طرح سے story کو سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ story اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے ایک باری ویڈیو میں سمجھ نہ آئے تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لینا تاکہ آپ کو یہ story اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اور اس کے جو باقی question answer ہے انہیں ہم next ویڈیو میں question answer کو ہم solve کریں گے اور ساتھ ہی پیارے بچو ہم نے ہندی math evs سب کے اوپر ویڈیو بنائے ہیں آپ نے سارے ویڈیو دیکھ لینے ہے تاکہ آپ کے class میں اچھے نمبر آئیں اس part کو پڑھنے پر ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی ہمیشہ مدد کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیں ہر person کو جو مدد کرے اس کو مسکرا کر مدد کرنی چاہیے اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو بھگوان بھی آپ کی مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں تو نیکس ویڈیو میں ہم نیکس چپٹر کو ریڈ کریں گے تھانک یو بائی